دوستو جب دنیا کرکٹ میں بہترین بولرز کا نام لیا جائے اور پاکستانی سابق فوس بولر محمد عصف کا نام نہ لیا جائے تو ایسا ممکن نہیں دنیا جیسے میجیسن کے نام سے جانتی تھی کرکٹ کے دیوانے تو انہیں پسند کرتے تھے ہی اس کے ساتھ ساتھ کرکٹ لیجنڈ سیسے امران خان، ہاشی ماملہ سچن ٹرڈولکر اور اندر سواگ اور شہبختر جیسے عظیم پلیئرز بھی ان کا لوہا مانتے تھے محمد عصف کا کیریئر تو شارٹ ہے مگر جادوی بولنگ سے برا ہوا ہے آج کی ویڈیو میں آپ ایسے ہی بہترین جادوی بولنگ دیکھیں گے جس کے بعد آپ دیکھنے والوں کے موہ حیرت سے کھلے رہ جائیں گے تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر سیون محمد عصف ورزش شین وارٹسن دوستو ایسیلین بیٹسمن شین وارٹسن یا پاکستان اور ایسیلیا کے درمیان کھیلے جانے والے اوڈیائے میچ میں بیٹنگ کرنے آئے تو سامنے آنے والے تمام بول اس کی درگت بنائی اور شاندار بیٹنگ کر رہے تھے مگر جب ان کا سامنا محمد عصف سے ہوا تو یہ ٹک نہ پائے اور محمد عصف کی جادوی انسیم بال پر پیٹھ ہوئے اور ویکٹ ٹپے کھاتے ہوئے کافی پیچھے چلی گئی نمبر سکس محمد عصف ورزش زنڈیرو سٹراز دوستو انگلیش سابق کپتان اور بہترین بھلے بات زنڈیرو سٹراز جو لیفٹ اینڈ بیٹسمن تھے جب آپٹنگ کرنے آتے تو رانس کم بار لگاتے اور بولوز کو خوب تانگ کرتے مگر اس بار جب ان کا سامنا محمد عصف سے ہوا تو ان کے ہوش ہڑ گئے کیونکہ وہ محمد عصف کو ہلکہ لے رہے تھے اور بار بار بال بال مس کر رہے تھے مگر ایک بال اس قدر امسم ہوئی کہ سیتھی وکٹس کو جا لگی پہلے تو بیٹسمن کو لگا کے بال مس ہو گئی ہے مگر تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد پتا چلا کہ وہ تو آؤٹ ہو گئے ہیں تو بیٹسمن حیرت سے موں کھولے دیکھتا رہ گیا مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں وائٹ لائن چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور پیس کریں مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے نمبر 5 محمد آصف ورسز ورندر سیواغ دوستو انڈین بیٹسمن ورندر سیواغ جب کریس پر آتے تو انہیں اٹانا بہت مشکل ہوتا تھا مگر اس بار ان کا سامنا محمد آصف سے تھا جب محمد آصف نے بال کرائی تو بال اس قدر امسم ہوئی کہ ورندر سیواغ پاؤں کے پال بیٹھ گئے اور بال وکٹ کو جا لگی وکٹ نہ صرف گر گئی بلکہ چار ٹپیں کھانے کے پاس جا کر رک گئی نمبر 4 محمد آصف ورسز مائکل کلرگ دوستو اسریلیا کے پہترین کپتان اور بیٹسمن مائکل کلرگ بھی محمد آصف کی جدوی بالنگ سے بچنے سکے پاکسان اور اسریلیا کے ایک ٹیس میچ میں جب اسریلیا اپنی پہلی وکٹ 36 رنس پر کھو چکا تو مائکل کلرگ ٹیم کو سہارا دینے پوچھے مائکل کلرگ بہت کانفیڈنس میں تھے یونکہ ان کی فان بہت اچھی تھی مگر یہ تو پہلی گین پر محمد آصف کی ان سونگ بال کے شکار ہو گئے اور بولڈ ہو گئے یہ نظارہ دیکھ کر پوری اسریلیا ٹیم حیرزدہ رہ گئی تھی کیونکہ مائکل کلرگ کے اس طرح آؤٹ ہونے کا انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا نمبر 3 محمد آصف ورسز سچن ٹنڈول کر دوستو دنیای کرکٹ کی رنس میشین سچن ٹنڈول کو جب وکٹ پر موجود ہوتے تو ان کا اٹھ کرنا بڑے سے بڑے بولر کا خواب ہوتا تھا مگر جب سچن کا سامنے اس جادوگار سے ہوا تو سچن حمد ہار گیا کیونکہ محمد آصف کی بال اس قطر خطرناک تھی کہ سونگ ہوتے ہوئے وکٹس پر جا لگی بال اس قطر جادوی تھی کہ سچن کو سمجھ ہی نہ لگی اور گھٹنوں کے بال بیٹھ گیا سچن نے اس بال کا تذکرہ بار بار کیا ہے نمبر 2 محمد آصف ورسز ایبی ٹیویلئر دوستو ایبی ٹیویلئر کو تو ہم سب بھی جانتے ہیں ان کو آؤٹ کرنا ہر کسی کے باس کی بات نہیں تھی مگر محمد آصف کے لیے بزاگ تھا ایبی ٹیویلئر کا سامنا محمد آصف سے ایک میچ میں جو وارڈ 11 اور افریقہ 11 کے درمیان کھیلا جا رہا تھا اس میچ میں محمد آصف نے ایبی ٹیویلئر کو پہلی گیند پر ہی کلین بورٹ کیا جب آف سائٹ پر باس ٹرمپس کو جا لگی یہ ایسی بات تھی جس کا انتظہ کسی کو نہیں تھا نمبر ون محمد آصف ورسز لکشمن دوستو ایڈین بیٹسمن ہمیشہ سے ہی بہترین رہے ہیں ان کو آؤٹ کرنا ہر کسی کے باس کی بات نہیں مگر محمد آصف کے لیے مشکل نہ تھا جب 2005 کی ٹیس سریز میں لکشمن بہترین کر کردگی دکھا رہے تھے ان کو کوئی پاکستانی بولر آؤٹ نہ کر سکا مگر ان کا سامنا جب محمد آصف سے ہوا تو یہ تھوڑی رانس بنا کر چلتے بنے محمد آصف کی جادوی گین جو 90 دگری کے انگل سے سرمپس کو جا لگی اور لکشمن محض 19 رانس پر بولڈ ہو گئے دوستو آپ نے محمد آصف کی جادوی بالنگ دیکھی اگر آپ محمد آصف کے فین ہیں اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو دھپائیں تاکہ مزید ایسی ویڈیو سے آپ کو پہنچ سکیں